ملک بھر میں تعلیمی ادارے پندرہ سپٹمبر سے مرحلہ بار کھولے جائیں گے پہلے مرحلے میں پندرہ سپٹمبر کو کالجز، یونیورسٹیز اور میٹرک کی کلاسز شروع ہوگی تئیس سپٹمبر سے چھٹی تا آٹھویں جماعت کی پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ تئیس سپٹمبر کو پہلی سے پانچویں تک کی کلاسز شروع کی جائیں گی وزراء تعلیم کے اجلاس میں اتفاق کے بعد انسی اوسی نے بھی منظوری دے دی کلاسزوں میں بچوں کی تعداد آدھی کر کے دو شفٹیں بنانے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کوشش ہوگی آدھے بچے ایک دن آئے اور باقی بچے دوسرے دن ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے شفقت محمود بولے پندرہ سپٹمبر سے کھولنے کا اطلاق سرکاری اور نرجی اداروں ووکیشنل سینٹرز اور مدارس پر بھی ہوگا امتحانی شیڈیول بھی بدلنے کا سوچ رہے ہیں پنجاب میں کسی سکول کو ڈبل شفٹ کی اجازت نہیں ہوگی صوبائی وزیر تعلیم اور رادراز کے حدہیں تمام سکولز کو ایک دن میں پچاس پیسر طلبہ کی حاضری کی اجازت ہوگی باقی طلبہ کو متبادل دنوں میں بلایا جائے گا وزیر تعلیم سن سید غنی نے کہا کسی سکول یا علاقے میں بڑھنے پر سکولز بند کیے جا سکیں گے ماسک کا استعمال لازمی ہوگا کسی صورت این آروں نہیں دیں گے وزیر عاظم عمران خان کی بابا ریوان سے گفتگو کہا احتساب کا عمل کسی صورت نہیں رکے گا ٹرانسفارمیشن پاکیج کے تحت منصوبوں پر جلد عمل درامت ضروری ہے نیپ چلالیں یا ملک یہ دونوں اکٹھے نہیں چلیں گے لیگ رہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں عمران خان سیلیکٹڈ وزیر عاظم ہے نیکشن کے ذریعے آئے عوام سے اوپوزیشن سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک حکومت وہ گھر بھیجیں پالیٹیکل انجینئرنگ اوپوزیشن کو دبانے کا طریقہ ہے آمنن سے ظاہر اس ساسجاد کیس میں بڑی پیش رہا افت اللہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر عاظم نوال شریف کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد اور اہل خانہ پر فرد مائد کر دی لی اے سیٹی کیس میں آہد سیما کے خلاف انکوائری بند نیب اللہور نے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا نیب ریفرنس کے مطابق دی جی نیب نے ریجنل وورڈ میٹنگ میں انکوائری بند کرنے کی منظوری تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایسی سی پی کے لاپتہ آفیسر ساجد گندل کی بابی کے لیے سترہ سپٹیمبر تک محلت چیف جسٹس عطر من اللہ نے سیکیٹری داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس کیے کسی اور ماں کو عدالت نہ لیا جائے ہر شہری کو لگنا چاہیے کہ وہ محفوظ ہے اگلی سماعت پر کوئی بضاحت نہیں چاہیے یوم فضائیہ آج قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے دفاع وطن میں جرت و بہادری کی مثال قائم کی یوم فضائیہ پر ائر ہیڈکوارٹرز میں مرکزی تقریب آرمی چیپ کا دو ٹوک پیغام کہان نئے حاصل کردہ ایک ایم بار سے مرعوب نہیں کیا جا سکتا وقت کئی بار آزمات چکا ہر بار سرخ رو ہوئے کشمیر بین الاقمامی طور پر تسلیم شدہ ہے کشمیر سے متعلق کسی ایک طرف پر فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے جی ایچ کیو میں قوم کے جری جوانوں میں تقسیم اعزازات کی تقریب آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے اعزازات تقسیم کیے بریگیڈیا ایوب حیدر لیفٹننٹ کرنل ادنان علی خان اور لیفٹننٹ کرنل حافظ عبد المالک کو تمغے بسالت سے نبازا گیا کیپٹن ارفان حسین کیپٹن حیدر ایوب صوبے دار فرشید احمد حوالدار ناصر حسین اور نائک محمد عارف کو تمغے بسالت سے نبازا گیا اسلامبال ہائی کوٹ نے امریکی شہری سنتھیا رچی کو ملک سبیل کرنے سے روک دیا وزاکہ داخلہ دی جی ایف آئی اے اور دیگر کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا عدالت کا سنتھیا رچی کو بیان حلفی جمع کرانے کا بھی حکم پاکستان سٹاک ایکسچینج جیشیا کے پہلی دنیا کی چوتھی بہترین مارکیٹ بن گئی مسیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں حکومت کاروبار نہیں چلا سکتی بیوروکریٹس کی وجہے بزنس مین آگے آئیں برامداد پھر بڑھ رہی ہیں سابق حکومت میں برامداد بڑھنے کی رفتار منفی تھی اور کرکٹ کی بہالی کے لیے دورہ اینگلینڈ اہمیت کا حامل کومی ٹیم کے ہیڈ کوچ میس باول حق کہتے ہیں اس رہے گا سیریز جیت نہ سکے ملسک پل میں نوجوان کرکٹرز کو تسلسل کے ساتھ مواقع دیں گے طویر مدتی منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں کوشش ہے ٹیم آئندہ بہتر سے بہتر کارکردگی دکھائیں موسیقی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی آپ نے کیا اس سے اور بہتری کر سکتے ہیں کر سکتے تھے یہ میرے خال میں کوئی بھی کام آپ کریں اس میں ہمیشہ یہ گنجائش ہوتی ہے جو ایک آپ کا ویشن ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ینگسز کی جب جانا ہے لونگر ٹم سلوشنز ہم نے لے کے آنے ہیں اور ٹیم کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کے پاس ایسے رسورسز ہوں اور انویسٹ کرنا ہے لوگوں پر تو ای تینک اوورال ابھی اور جس قسم کی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ میں چینجز آ رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ریزرلٹس شاید ابھی بھی جو ہمارے ڈیزائر ریزرلٹس ہیں وہ نہ ہوں بٹ ای تینک اوورال جو پروسس ہے اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہمیں رہے ہیں ہمیں رہے ہیں بدای تو لیکن دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ بڑے ہی ایمپورٹنٹ ایک ٹور تھا جس میں ابیسی تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ اور وہاں پہ بہت زیادہ اویسی ضرورت تھی فوکس کرنے کی تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ انٹیچ نہیں رہا یہاں پہ جو بھی پروسسز پہ اور وہ کرنے بھی ضروری تھے پاکستان کی ڈیومیسٹرک ریکٹ کے لیے کیونکہ اس کو لیٹ نہیں کر سکتے تھے اور ٹائملی ساری چیزیں ہونی تھی کوچز بھی اور پروسس ایک تاکہ ٹائملی ڈیومیسٹرک ریکٹ شروع ہو میں ضرور اب بیٹھوں گا ندیم خان کے ساتھ اور ڈسکرس کروں گا کہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوئیں کیا اس میں اور بہتری بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں